موسیقی ہریانہ کے بجلی منتری رنجیت سنگھ نے یہ جانکاری دی ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی پردیش میں بجلی ویبھاکی 492 ٹیموں نے ہریانہ کے الگ الگ حصوں میں چھاپے ماری کی اور بجلی چوروں پر لگام کسنے کا کام کیا ہے موسیقی موسیقی ہریانہ میں ایک سمیہ تھا جب بجلی کی چوری کھلی آم کی جاتی تھی اس کے کارن بجلی کی قلت پیدا ہوئی اور بجلی سنگت بھی گھر آیا ایسے میں موجودہ ہریانہ سرکار نے بجلی چوروں کے خلاف بڑے اسطر پر آبھیان چلایا اور ایک بار پھر بڑے اسطر پر بجلی چوروں کو پکڑا بھی گیا ہریانہ کے بجلی منتری رنجیت سنگھ نے پریس کانفرینس کو سمبوریت کیا انہوں نے کہا کہ بجلی چوری پر دو دن پہلے بڑی کاروائی ہریانہ میں کی گئے پردیش میں بجلی ہواگ کے چار سو بیانویٹی میں جن میں قریب چار ہزار ادھکاری اور کرمچاری شامل تھے بیس ہزار ایک سو بتیس چگھوں پر بجلی کی کنیکشن چیک کیے گئے رنجی سنگھ نے کہا کہ چھاپے ماری میں تین ہزار کنیکشن میں بجلی چوری پکڑی گئی ساڑھے چھے میگا بارٹ کے بجلی چوری پکڑی گئی ہے جس میں قریب دس کروڑ پہ کا ضروربانہ بھی لگایا گیا انہوں نے کہا کہ ہوتل، ریشت ہاؤس، دھابے، ایٹ بھٹے اور پرائیویٹ افپتال تبیت کئی جگہوں پر کنیکشن چیک کیے گئے تھے بجلی منتری نے بتایا کہ پانچ ہزار چھ سو اٹھ سی گاؤں میں جگمگ یوجنہ کے ذریعے چوبیس گھنٹے بجلی چوری پکڑی گئی ہے یہ ہماری اسٹرکے کی پچھلے تین سال میں ساتویں بار کار گئے تھے اور جو ریٹ تھا وہ سیمیلٹری نیسلی تھا پورے اریان میں تھا ڈی ایچ ڈی ایچ دونوں کا اور ٹوٹل جو چیک کنیکشن کرے ہیں وہ بیس ہزار ایک سو باتیس ہماری کو چار سو باندھ میں ٹیم میں تھی پانچ سو ٹیم آنے ایک ٹیم میں چھے سے آٹھ آدمی تھے کسی میں ساتھ تھے کسی میں چھے تھے اور چار آزار آدمی آپ سمجھئے صبح مورنگ پانچ بجے سب انٹر کر گئے الگ الگ جو لے پی جیسے امبالے والے تھے وہ جیند میں کر دیئے جیند والے تھے وہ بیوانی میں کر دیئے بدل کے ہونے تاکہ مورنگ چار بجے آدھے اس میں لے پانچ بجے انہوں نے پرمیسیز میں جانا سنو کرا اس میں چار سو باندھ میں ٹیم میں تھی ڈیسزار ایک سو باتیس ہم نے کنیکشن چیک کرے جن میں آپ یہ سمجھو کہ تین ازار جو تھے تین ازار کچھ ایکیس ہیں جن میں چھوڑی پکڑی گئی اور کوئی ساڑھے چھے میگا وات کی چھوڑی تھی اور پونے دس کروڑ روپے ہم نے اس میں ریکاور کرا ہوں اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنا ریگولر ان سے سب کنیکشن لیں گے لینے کے بعد اس کی سکیوٹی زمان کریں گے جو وہ ڈیپوزیٹ آئے گا اس کے بعد جو ہماری بجلی چلے گی وہ ہمارا ریبنیو بڑھتا جائے گا دوسرے لوگوں کو بھی ڈر آئے گا وہ اپنا جو یہ نیت کنیکشن لے رکھے تو وہ اپنا کنیکشن پر آ جائیں گے یہ جو ہم نے کرے اس میں آپ کے ہوسپٹلز تھے اس میں ڈاواز تھے اس میں بیلڈرز تھے اس میں گیسٹ ہاؤس تھے اس میں انڈسٹری تھی کینڈی انڈسٹری تھی پیٹر آٹوم سے بٹے تھے حالب یہ اس لیے کہ سارے ڈومیسٹک کنیکشن بھی تھے تو تو سوٹ آریانہ یہ ہمارا بہت بڑا اویان تھا ساتوہ اویان تھا بہت بڑا سفل رہا اس سے ہمارا ایک بار جب ایسا ریڈ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ آدھا پرسن لائن لوز امیجیٹ کم ہو جاتا ہے اب ہمارا تیرہ پوائنٹ پانچ کچھ آئے مطلب اسی مہینے میں مارا چھالیس اکتالیس پرسنٹ اکتالیس پوائنٹ پوائنٹ فورٹی ون اور کم ہو گیا تو بڑے اچھے ریزلٹس آئے ہیں دیکھئے ریزیڈنشل میں ہے کچھ ہریے میں جہاں جیسے ہم نے بتا ہے کچھ لوگوں نے جہاں کنیکشن نہیں لے رکھے کچھ گاؤں میں ہیں جو کافی اب اسے اسے لارے ہیں ابھی بھی ہمارے قریبا سپن سو اسی سے کچھ اوپر ہو گئے جہاں لوگوں نے لائن لوز ہمارا بہت کم ہو گیا جہاں جگمک جو جرم ہم سب گاؤں کے دیرے ہیں گاؤں تو کچھ چار سو پانچ سو رہ رہے ہیں پر اس کو بھی ہم اگلے میں سمجھتا ہوں اگلے ایک سال میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور شہروں میں جو کرتے ہیں ہم نے کافی انڈسٹری پر کار رہے ہیں گیسٹ آوسٹیز ہیں ایک جو ہائیویز پر ڈابہ ہیں یہ کافی چوری کرتے ہیں بھٹے والے چوری کرتے ہیں ان میں زیادہ چوری ہیں نہیں تقریب نہیں اس میں برابر سے ہی ہیں کہیں سو پچھ آسمال دونوں طرف ہی پندرہ پندرہ ہزار آ رہے ہیں برابر کہیں ڈانجیت سنگھ نے گاؤں میں گھریلو کنیکشن میں بجلی چوری کے زیادہ ماملے نہیں ہیں اس کی جانکارے دی لیکن انہوں نے بتایا کہ ڈھابے ہوتل پیٹرول پمپ اور ایٹ بھٹو جیسی جگہوں پر چوری زیادہ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی چھے بار بجلی چوری پر پڑی ریڈ پردیش بھر میں کی گئی انہوں نے کہا کہ مکشمنتری منہور لال نے بجلی ویواغ کی سمیخشہ بیٹھک کی بیٹک میں لائن لوٹ کو کم کرنے کو لے کر چرچہ کی گئی دیکھیں اس میں جیسے ایک تو ہمارا یہ تھا کہ جو لائن لوٹ چیز ہیں وہ کم ہو سب سے زیادہ تو اس پر ترانسٹرپون تھا دوسرا یہ تھا کہ جیسے ایک وہ وہاں کا ماملہ آ گیا تھا پانیپت کا ماملہ جہاں وہ ایک مائلہ کا جو 22 لاکھ کا بل آ گیا تھا وہ اسے تھوڑا تھا ہم نے چیک کر آیا کچھ لگایا اسے بھی تھوڑی وارننگ کریے چار شیٹ کریا جی سات میرے گلتی ہوئی کہ ایسے معاملے جب کوئی بار تھری ٹائمز زیادہ بھی لاجے ہیں تو اس کو جنریٹ ہی نہ کرو اس کو روک لو پہلے اس کا ٹھیک کر کے پھر اگلے پہ بھی بھیجو تو اس سے ایک صدار ہوئی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا یہ پتا ہے کہ اس سے شکتی سے مانیٹر کر رہا ہو تاکہ اس طرح کی گلتی نہیں ہو پہلے یہ گلتی ہیں سولہ پرسنٹ ہوتی تھی اب بہت ہم چیک کرنے کے بعد چھے پرسنٹ رہ گی جیسے کئی گروہ میں ہوتا تھا کہ لوگ ودیش چلے گئے گھر کے تعلیٰ لگا ہے میٹر ہونے بھی چلتا گیا چلتا گیا وہ آگیا کہ یہ ایسے ہیں کہ کوئی اس کے مطلب میٹر جل گیا اور اس کے بعد اس کے بعد پیرو بارٹ پہ لگ کے اس پر بل زیادہ بن گیا کہ وہ بند جلا ہوا میٹر ہے وہ چلی نہیں رہا تو اس پر لگتا گیا گھر بند ہے اس طرح کے ہم نے چیک کر رہے تو اب یہ سولہ پرتیسات پہلے شکایت نے تھی اور چھے پرتیسات پہ آج تو مرہ ہو رہا ہے یہ بھی اس میں تھا پیچھ رہی تھا کہ ہم لوگ ٹرائی ورنیجمنٹ پہ ہمیں پاور کے معاملے میں کیونکہ پیچھلا جو کرائیس آیا پوری نورڈن انڈیا میں ہم پہلے سی اس میں پوری تیاری کر کے رکھیں سبسٹیشن جو ڈیولپ ہونے ہیں اس کا کریں تو یہ چیزیں جو تھی کافی سے کھول کے ڈسکشن ہوئی سارے ایم ڈی سے اور اس میں میں سمتا ہوں کہ بہت ایجی سے ہمارا اور صدار ہوگا بڑے بڑے جو مگرمچ ہیں جو زیادہ چھوڑی کرتے ہیں گاؤں والوں میں تو بہت کم چھوڑیوں ملتی ہے بہت ترے ایرکے شکایت ہوتیے پکڑی جاتے ہیں پر میں ہمارا یہ ہے کہ لوگ لائن پہ آ جائے بجلی چھوڑی نہیں کریں ہم انہیں ٹھیک دے رہے ہیں جب آپ بلکل ہی ساسی ٹھیک بھی ٹائم ڈے رہے ہیں تو پھر چھوڑی کرنے کی عادت بند ہو اسے ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ریمنیو بڑھتا ہے جی دوسرا یہ گلت طریقہ ہے کہ سرکار میں چھوڑی کریں انہوں نے کہا کہ پانی پت میں بجلی کنیکشن کا 22 لاکھ کب بلایا اس طرح کی ماملوں کو گنبیرتہ سے لے کر کام کرنے کے نردیش کیے بیٹک میں پاور پلانٹ کے نئی یونٹ لگانے پر بھی چرچہ ہوئی رنجی سنگھ نے بتایا کہ اس کے لابہ سور اوڑ جا پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اس پر بھی چرچہ ہوئی ہمارے پچاس زار کا ٹارگٹ تھا وہ سارا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے جو دے رہے ہیں اس میں ایسا ڈیو بھی ہے کہ لوگ اپلائی کریں ہم وینڈوز پہ ان سے ڈیپوزٹ لیں اور انہیں جو ہماری اپروڈ موٹرز ہیں آٹھ ان میں انہیں کہہ دے ہیں کہ یہ کنال ہے ہمارا اس ڈیو اور جے ہی جا کے اسے ویریفائی کریں اور ساتھ کی ساتھ کنیکشن دے دیں پر سولر پہ بہت پندرہ اس پار تک ہم چاہ رہے ہیں کہ سولر پہ ہی آجے تو اس میں لوگوں کو سب سیٹی بہت ملتی ہے بجلی منتری نے بجلی سرچارج یوجنا کے آگے بڑھائے جانے کی جانکارے دی اور بتایا کہ کس طرح سے لوگ اس کا لاب لے رہے ہیں ایک مہینے ایک مہینے بڑھا دیا ہم نے کتیس دسمبر تک کیونکہ پنچائی تلیشن آگے اتنا بڑا اچھی سکیم تھی لوگوں نے بڑا اچھا ریسپونس دیا کہ سرچارج معاف کر کے بیشک ماؤڈیٹو تین کسٹیں کر دو سمپلی فائی کر دیں تاکہ لوگوں کو ایک اچھا موقع ملے وہ دوبارہ سا اندھیرے میں چوریت پھر بھی کرتے تھے تو ہمیں ہمارا ریمنیو میں لوگوں کو یہ ہو جائے کہ چور کی طرح نہیں کریں اپنے تو اب انہیں سوچ کہ ایک مہینے اور کتیس دسمبر سے اس مہینے ملک پھر بڑھا دیا کہ تب تک لوگوں کو وہیں کئی سرکاریں ویباہوں کو مرض کرنے پر بھی کیابلیٹ منتری روجی سنگھ نے پرکھریا دی کھڑا ہے یہ سرچہ چلا ہے اس میں ابھی انڈر ایکسرسائز ہے کھڑی ڈپارٹمنٹ کا کھڑ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ جیسے سبھی چیزیں تو رہی یہ ہے کہ اس کا نام چھوٹا جائے گا جیسے پاور ڈپارٹمنٹ جیسے پاور ڈپارٹمنٹ جیسے پاور ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کم نہ ہوں کہ بھاب تو وہ ہی رہے گا اس کے ساتھ دوسٹی اور دپارٹمنٹ آتے ہیں جو اس کے ساتھ ہی جو جائے گے تو ایسے جیسے ایک اگریکلٹری ہو گیا تو یہ جو اور جس سنگ نے کہا کہ جیل صدار کو لے کر گھتے سنسط کے ستھائی سمیتی نے ہریانا کی جیلوں کا نیرکشن کیا انہوں نے بتایا کہ سنسط سوشیل موڈی کے نیترات میں بنی کمیٹی نے ہریانا کی جیلوں کی بہتر رفتہ کی سرحانہ کی جیل کمیٹیز ایسے پارلیمنٹ کی ہماری کمیٹی ہیں سب ایسی میٹ کمیٹی ایسی ایسی وہاں بھی ریلویز ہے ڈیفنس ہے سینٹر گورنمنٹ کی ہے تو اس میں یہ جو کمیٹی آئی تھی پارلیمنٹ کی بارہ میمبر سے اس میں سوشیل کمار جو پہلے ڈپٹی چیف نیتر تھے بیہار کے وہ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے تیلنگانہ بھی ویژیٹ کری تیہاڑ بھی کری ہماری جیل بھی ویژیٹ کری اور جیلیں بھی ویژیٹ کری سارا کچھ انہوں نے گھوم کے تک اب بیسک تو اس کا یہ تھا کہ لیگل سرویسیز وہ دیکھنے آتے ہیں آتھورٹی چیک کرنے کے لوگوں کو جب قیدی کو لے کر آتے ہیں کیسے رکھتے ہیں جب اسے پیرور پہ بھیجنا تھا تو اسے پریشان تو نہیں کرتے گھر میں ٹاک سکتے ہیں گھر والا سے اس میں نہیں کہ جیل میں تو انہیں پریشان نہیں نہیں اس کے اپنا جو جیل وینول میں ان کو اپنے جو رائٹس ہیں ان کو تو کہیں کروش نہیں ہو رہا جیسے باتیں کھانا کیسے ملتا ہے ان کو گھر والا سے پیرول پہ جاتا ہے تو نے کہا یہ سب چیزیں دیکھنے آئے تھیں تو اس کے ساتھ انہوں نے سارا اندر بھی ویژیٹ کر کے دیکھا اس کے بعد انہوں نے میڈیا میں تو سب آیا ہوا تھا نہیں کچھ والا پر اون ریکوڈ جو ریجیسٹر میں لکھتے لکے انہوں نے جو چیر میں تھے لکھا کہ بہت بہتر بیوستہ شہد گھر میں بھی ایسے بیوستہ نہیں ہوتی بہت 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 آئی اور سکھیل کمار تو ہمارے لیے ہمارے چیف ہیسر کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے لیے بہت بڑا کامپلیمنٹ ہے کل ملا کر ایک بڑے سطر پر بجلی چوری کے خلاف چلائے گئے بھیان سے یہ سندوشت دینے کی کوشش ہے کہ بجلی چوری نہ کریں اور سبھی لوگوں تک ہی مانداری سے بجلی پہنچانے کے سرکار کے لکش کو پورا کروانے میں سہیوگ کریں موکیہ مانتری مانوارڈال اور پنچائت مانتری دیویندر بابلی بھی اس کارکرم سے ورچولی جڑے اور انہوں نے سب کو سمبودیت بھی کیا 20 مہینی کنتظار کے بعد گاؤں کی چنی گئی چھوٹی سرکار کے لیے شپت گھین سماروں ہوا اس بار شپت گھین سماروں ایک الگ ہی طرح سے کیا گیا چنے گئے سبیس پنچ اور سرپنچوں کے ساتھ پنچائت سمتھی سدسے ایبن جلہ پڑیشت کے نرواج جسدسے کو شپت دلائی گئے پورے راجیستر پر کارکرم آجیت کیا گئے کارکرم کو مکھی منتری منہور لال نے چنڈیگر سے سمبودت کیا اور سبھی نو نیرواچی صدسیوں کو بدھائی دیں ناغرک اپنے مدان کے دورہ اپنی ستھانی سرکار کو چنتے ہیں اور ایک پرکار کا یہ اپنا ادھکار ایک پرکار کا اس کا اپیوگ کرتے ہیں کہ کون ہماری ویوستاؤں کو اچھے پرکار سے ہمارے بکاس کو اچھے پرکار سے سمجھ کر کے کر سکتا ہے ہر پانچ ورش بعد یہ چناؤں ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی دوزار سولہ کے بعد یہ چناؤں دوزار بائیس میں یہ پردیش میں ہوا ہے سات اکتوبر کو اس کی گوشنہ ہوئی تھی اور تیس نومبر کو ایک پرکار سے اس کا سواپن ہوا نوٹیفیشن ہوا ایک لمبے سمیں میں لگ بھگ پونے دو مہینے میں اس سارے کارکو امنہ سمپن کیا تین فیز اس کے ایک پرکار سے باٹے گئے تھے ویوستہ سچارو ڈنگ سے چلے کیونکہ بہت بڑا یہ چناؤں ہوتا ہے اور ایک پریوک پہلی بار ہم نے کیا کہ اس سے پہلے ہر بار کسی بھی مدداتا کو چار مت ایک ساتھ ڈالنے ہوتے تھے لیکن اس بار ہر مدداتا کو ان چار متوں کو دو دو مت کر کے اور اس کا دو دن چناؤں کا یہ ہم نے رکھا تین فیز میں یہ چناؤں ہوئے اور جو پرنام ہیں وہ آنے کے بعد تیس نومبر کو اس کا نوٹیشن ہونے کے بعد آج ہم تین دسمبر کو ایک ساتھ پردیش پر کے سبی گراؤں میں سبی بلوک ہیڈکوائٹر پر اور سبی جلہ کے اندروں پر یہ سب شبت کا کرکم ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں تک آکڑوں کا وشہ ہے جسے ہمارے ایسیس آنیل ملک جی نے ہم کو بتایا ہے میں ایک بار پھر اس کو دھرانا چاہوں گا کیونکہ ان آکڑوں سے اس چناؤں کا ویعابت یہ پتہ لگتا ہے کل ملا کر ان چناؤں میں جو سیٹے ہیں جن کا چناؤں ہوا جلہ پرشت پنچائے سبیتی پنچ اور سرپنچ اکتر ہزار چھ سو چھانویں یہ سیٹے ہیں اتنے وارڈ ہیں جن میں پرارمب میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار اکسو بانویں لوگوں نے نومیلشن کیا اس کے اندر چھبی سو ریجیکٹ ہوئے اکتیزار نو سو کے لگ بھگ ویڑھا کر لیے گئے اور انت میں جو لوگ ہاں جو یونانی مسئلی چناؤں گئے جہاں کے بل ایک ہی نومیلشن پرارپت ہوا ایسی بھی بہت بڑی سنکھیا ان اکتر ہزار چھ سو میں سے چالیس ہزار پانچ سو لوگ ایسے تھے لگ بھگ ساٹھ پرسنٹم کہہ سکتے ہیں کہ جو یونانی مسئلی چناؤں گئے یہ ہمارے لوگ تنطر کی ایک بہت بڑی طاقت ہے کہ گاؤں میں لوگ سہمتی سے اور اس کو کھڑا کرتے ہیں اس پرکار جو چناؤں کی باقی سیٹیں بچی ہیں وہ انتیزار چار سو چواتر بچی اور سب ہی جو کینڈیٹ جنہوں نے کنٹیسٹ کیا وہ پچاسیزار اکسو ستائیس تھے سترہ سو ستر ایسی سیٹیں جو کھالی رہ گئے ہیں کینی کارنوں سے اور ان کا چناؤں یہ بھی بعد میں کرایا جائے گا میں ایسا مانتا ہوں کہ پنچائتی راج سے بڑا کوئی چناؤں اور خاص کر کے اپنے دیش میں جیسا ہوتا ہے اس سے اور کوئی بڑا چناؤں کہیں ہوتا نہیں ہے مکہ منتری منہورلال نے بتایا کہ ہماری سرکار نے سوکش پنچائت بنانے کے لیے اور ساتھ ای گاؤں کی ویکاس کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے ہم نے پڑے لکھی پنچائت دینے کا کام کیا پنچائت میں محلاؤں کی بھاگیداری سنشت کی گئی اور ساتھ ہی پچھلے آٹھ ورشوں سے کیندر میں شریع مان ریندر مہدی جی کے نیترط میں مہدی سرکار اس ناتے سے اچھا کارے کر رہی ہیں ہم لوگ بھی اس ناتے سے پچھلے آٹھ ورشے جو جنت کے کارے ہیں ایک کے بعد ایک نیا ویبستہ پرورت میں کا کام کر کے جنتہ کی ہت کی اور آگے بڑھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جنتہ میں اس پرکار کا ایک سندیش بھی ہے کہ سرکاروں کے اچھے کام یہ ہو رہے ہیں لیکن کیندر سرکار اور پردیش سرکار کے سب کام اس تھانی سرکاروں کے مادیم سے ہی ہوتے ہیں جب تک سرکاریں ہماری ششک نہیں ہوں گی تب تک اس کے پرینام بھی اچھے نکل نہیں سکتے ہیں تو اس لیے جو گاؤں کی سرکار ہے اس کا چناؤ آج سمپن ہوا ہے شہروں کی چناؤ کے پچھلے کچھ سمیں پہلے شہروں کی جو سرکاریں ہیں وہ بھی بن گئی ہیں تو اس تھانی نکایا کی سب چناؤ سرکاریں چنیوی سرکاریں یہ اچھے پرکار سے کام کریں اس کے لیے ہم بھی بچن بد ہیں ہم نے بہت اس کے لیے سنگرش کیا لڑائی لڑی کہ ہماری پنچائتیں کیسے سوچ چھوی کی پنچائتیں بنیں کیسے ان کی سمجھ بڑے آپ کو دھیانا ہے کہ دوزار پندرہ میں ہم نے ایک پنچائتی راج ادنیم میں اپنے سنشودن کیا تھا اور اس کے لیے یہ کہا تھا کہ سروچ یعنی جنیت کی کے اندر کام کرنے والی جو سرکار ہو وہ سوچ چھوی کی ہو پڑھی لکھی ہو اور پڑھے لکھے ہونے کا جو پراؤدان تھا اس کو بہت لوگ نے چیلنج بھی دیا اور چیلنج کو آخر سپریم کورٹ تک یہ لڑائی ہم کو لڑنی پڑی اور سپریم کورٹ نے نہ کیول ہمارے اس نیم کو وید تھایا بلکہ دوسرے راجیوں کو بھی صلاح دے ڈالی کہ ہریانہ کے پرگار سے انے راجے بھی اس پت پر چلیں گے تو سوچ پرشاشن دینے میں ہم کو بہت بڑا لاب ہوگا ہم نے میلاؤں کا پردنیت یہ بھی پچاس پرشت پہلی بار اس بار سنشود کیا ہے اس میں بھی ابھی تک میلائے تیتیس پرشت کے آرکشن کے پراؤدان سے چناؤر اڑتی تھی لیکن اس بار پچاس پرشت پردنیت تو ان کو دیا ہے تاکہ میلاؤں کی بھاگیداری بھی یہ پوری ہو پچھڑاورگ اے اس میں بھی پہلی بار آٹھ پرشت کا جو آرکشن ہے اس کا پراؤدان دیا گیا ہے ہم نے ایسے جتنی بھی ستانیے نکائے ہیں ان کی وطیئے شکتیاں یہ کیسے بڑھیں اس کا بھی وچار کیا اور اس میں جو ابھی تک لاغو نہیں ہوتا تھا خاص کر کے راجے ویتایوگ اور کیندری ویتایوگ ان کا جو پیسہ ہے وہ سیدھا ان پنچائتوں کے خاتوں میں کیسے جائے یہ سنشت کیا ہے اسی پرکار گاؤں کی اپنی آئے انکم کیسے بڑھے ہمارے جو سٹانپ جوٹی کا دو پرسند کا پیسہ ہے اس میں ایک پرشت کا پیسہ سیدھا پنچائتوں کو پنچائت سمیتیوں کو اور جلا پرشتوں کے خاتوں میں جائے گا اور شیش ایک پرشت جہاں کم رہے گا وہاں بھی دینے کا پراؤدھان ہم نے کیا ہے پردیش سرکار انہی گاؤں میں جلا پرشت پنچائت سمیتیوں میں پیسہ ایک پرسند بھاٹے گی جہاں کی اپنی آئے بہت کم ہیں تاکہ وکاس کے کام میں وہ بھی پیچھے نہ رہ سکیں ہم نے اسی پرکار دو پرشت جو بجلی کے بل ہیں اس کے اوپر بھی ایک سیس لگایا ہے تاکہ وہ لاب بھی گاؤں کی جو بجلی کے خرچ ہیں وہ سارے اس میں سے نکل سکیں تو ہر بل کا دو پرشت کا پیسہ وہ بھی سب گاؤں میں جائے گا اس بار جیسے پنچائتیں سر سمتی بہت سی چنی گئی ہیں ان کے لئے بھی ہمارے منتری جی نے جیسے بتایا ہے گرام پنچائت سر سمتی سے گیارہ لاکھ روپے سر پنچ سر سمتی سے پانچ لاکھ روپے اور پنچ جتنے بھی سر سمتی سے چنے جائیں گے سب کے پچاس پچاسزار روپے اور پنچائت سمیتی کا سدس سے دو لاکھ روپے جلا پرشت کا سدس سے دو لاکھ روپے یہ پراؤ دھان بھی ہم نے کیے ہیں تاکہ یہ پیسہ گاؤں کے وکاس میں سیدھا سیدھا کام آ سکے اور دیکھیں کتنا بڑا لاغ گاؤں کے لوگوں نے اس میں اٹھایا ہے جیسا بتایا گیا کہ چالیس زار سے اوپر لوگ سر سمت چنے گئے ہیں اور لگ بگ تین سو کلوڑ روپیا یہ راشی گرامیش خیتر کے اندر اس وکاس کے لیے اپلپ کرائی جائے گی ساتھی مکہ منتری منوہر لال نے سبی سے مل کر گاؤں کے وکاس کو آگے بڑھانے کا آوہن کیا اور کہا کہ ہماری سرکار بینہ کسی بھیدواب کے کام کر رہی ہے گاؤں کی ایکتہ اس کو بھی ہم کو بنا کر رکھنا سنشت رکھنا ہے سامنے تھے پنچائتوں کے چناؤں یا کوئی بھی چناؤں ہو اس میں کچھ گھٹو بندی بھی سامنے کبھی کبھی آ جاتی ہے اچھی بات تو یہ ہے کہ ساٹھ پرسند سرسمتی سونے کے بعد شیس چالی پسند جو پنچائتیں ہیں ان کی ہی یہ چنتہ کا وشح ہو سکتا ہے ہریانہ میں ہم سارے سماج کو ایک کر کے جیسا دیکھتے ہیں بینہ کسی بھیدواب کے کہیں سے بھی کسی بھی پائٹی کا کسی بھی چاردھارہ کا کوئی بھیدھائک چن کے آتا ہے ہم ورش بر میں یا پانچ ورش کے جو بکاس کارے ہیں بینہ کسی بھیدواب کو وہاں کرتے ہیں میرا یہی ایک نویدن آپ سے رہے گا کہ ہم بھی اپنا جو چناؤ کشیتر ہے چاہے وہ پنچائت کا سرپنچ کا پورا گاؤں ہوتا ہے باقی سب کے اپنے اپنے وارڈ ہوتے ہیں اب آگے چل کر کے جلا پرشت پنچائت سمیتیوں میں چیرمن وائس چیرمن بنیں گے ان کا بھی پورا کشیتر ہے وہاں کی جنتہ ان سب کو اپنا پریوار مانے اور پریوار مان کر کے ہی ہم سب کی سیوہ کے بھاو سے اور یہ کام کر سکتے ہیں سیوہ کا بھاو یہ میرا ایک دائی تو ہے یہ میرا ایک دھرم ہونا چاہیے چناؤ ہونے کے بعد میں سبی کا پرتنیدی ہوں نکے کیول ان لوگوں کا جنہوں نے چند ووٹ دیا ووٹ دیا ہے نہیں دیا ہے میں پرتنیدی پوری جنتہ کا پورے کشیتر کا ہوں اس لیے وہاں کے وقاس کے لیے ان کے حد کے لیے لگاتار سنگرش کرنا یہ میرا دائی تو ہے ہم نے سرکار سے بہت سی ایسی یوجناوں کا بھی آگے بڑھنے کا کام کیا ہے بتا جاتا ہے کہ یعنی ویچاروں کے ناتے سنسکاروں کے ناتے گرامین کشیتر کی جو آتما ہے وہ بلشالی ہوتی ہے اور وقاس کے ناتے ابھی تک مانا جاتا ہے شہروں کا وقاس یہ شاید زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم اس دن کو بہت جلدی پرات کریں گے جب گاؤں کا وقاس بھی شہر کے وقاس کے برابر ہو جائے ہمارا لقش ہے کہ سب کو روٹی کپڑا اور مکان شکشہ سواست اور سممان یہ آفشکتہ سب کی پور ہونی چاہیے اس ناتے سے بہت سے کام یہ ہم نے کیے ہیں کچھ کام ضرور میں گنانا چاہوں گا جیسے ہر چونے ہوئی جو ہماری سنستہ ہے گرام پنچائت ہے عطوہ پنچائت سمیتی عطوہ جلہ پریشد ہے ان سب کے لئے اپنے کارلے ہونے چاہیے گرام سچی والے کی کلپنا ہم نے کچھ وقت پرارم کی تھی بہت گاؤں میں سو تنتر گرام سچی والے بن گئے ہیں اور ان گرام سچی والےوں میں گرام پنچائتوں کی بیٹھ کے یہ ہونی شروع ہو گئی ہیں جلہ پریشدوں کے بھی کارلے بہت جگہ بن رہے ہیں جہاں شیش بچے ہیں وہ بھی سب بن جائیں گے پنچائت سمیتیوں کا بھی کارلے کا ویوستہ کوئی نہ کوئی ہمارے جو عدی کاری ہیں وہ ضرور کریں گے اور ہمارے مند میں یہ بھی اچھا ہے کہ جیسے بھلے جلہ پریشد پنچائت سمیتی میں یہ ابھی پرارم میں لاغو کر سکتے ہیں کہ کیول بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی بیٹھ کے کرنے کے بجائے وہاں سیشنز چلائے جائے ایک دن کا سیشن دو دن کا سیشن جیسے پردیش سرکار کے سیشن ہوتے ہیں بیدان سبا کے سیشن ہوتے ہیں لوگ سبا کے سیشن ہوتے ہیں تم ذمہ واری کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہوجنا بنانے کے لیے اچھے پرستاو پارت کرنے کے لیے جلہ پریشد اور پنچائت سمیتیوں میں سیشن ایک دن کے دو دن کے ایک سے ادھخ بیٹھ کے کر کے یہ چلا سکتے ہیں جہاں کہیں ستہ پکش وپکش اگر کوئی گروپ بن بھی جاتے ہیں تو بھی سب کو ساتھ لے کر کے اور یہ کام ہم کو کرنے چاہیے تو اس پرکار سے سنچالن یہ نیمت ہو اس میں پرستاو پارت کیا جائے اور جتنے بھی سممنت کرمچاری اور ادھکاری وہ اس میں پرہ سیوگ کریں نشی روپ سے کریں گے بھی صحیح ایسا میرا ماننا ہے ہمارے گرامنگ شیطر کے اندر لالڈورہ کے بات جیسا بتائی گئی ہے لالڈورہ سماعت کر کے لوگوں کو ایک سویدہ ملی کہ سب کی پروپرٹی آریکارڈ اب ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے طرح آ گیا ہے سویدہ سے اس کو کہیں ٹرانسفر کرنا ہے کہیں بکری کرنی ہے افوا بینک کے مادہم سے اس کو لون لینے کی وستہ اس کو ہونی چاہیے اس کا اپیو کرنا ہے کوئی بھی وشہ ہے اور یہ میری پروپرٹی ہے جس کا مالکانہ حق مجھے مل گیا ہے تو اس سے ہمارا ایک پرکار سے ایک گروب بھی ہم کو ہوتا ہے کہ ہمارے نام سے ایک پروپرٹی ایسی وہ ہو گئی ہے اسی پرکار گاؤں میں ہم نے لائبریریز کھولنی کی بھی وستہ ایسی سوچی ہے بہت گاؤں میں کھلی ہیں لیکن اور ادھے گاؤں میں کھلے اس کی یوجنا بھی ہمارا گرام اکاس بنت رہا لے ہمارے منطری دیوندر بھبلی جی اس کے لیے پورا پرکنشیل ہے کہ جدہ جدہ گاؤں میں لائبریریز کھولا یہ ہم نے بنائی ہیں دو اکڑ کے اوپر لگ بھگ ساڑھے پانچ سو ایسی پارکم ویام سالہ بن چکی ہیں اس ورش کا ٹارگٹ جو ایک ہزار پارکم ویام سالہ کا ہے اس کے لیے یوگ شکشک یوگ سائک ان کی نفتی ہو گئی ہے اس کام کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور وہیں پر ساتھ میں ویلنس سنٹرز کھولیں پردار منطری جی کی ایک بہت محقوقہ کانکشی یوجنا ہے کہ لوگوں کو بیمار ہونے سے بچایا جائے بیماری کے بعد علاج کرانا بھی دائیت تو ہمارا ہے لیکن آخر وقتی بیمار نہ ہو اسوست نہ ہو یہ اسے پہلے کا دائیت تو ہے تو ویلنس سنٹرز کے مادہم سے اس پرکار کی وستائیں کی جائیں گی گاؤں کے اندر شیو دھام یوجنا یہ ہم نے بنائی ہے ہرے گاؤں کا شمشان گاٹ وہاں کا قبرستان اس کا وقاس یہ کس پرکار سے کرایا جائے یہ یوجنا بھی برابر چل رہی ہے اسی پرکار گاؤں کا جو طالاب ہے اس طالاب کی وستہ کیسے ٹھیک ہو ہم نے طالاب آثورٹی آف ہریانہ پاؤنڈ آثورٹی آف ہریانہ یہ بنائی ہے تاکہ پردیش برکے اٹھارہ زار طالاب ان کی وستائیں ٹھیک ہم کو کرنی ہیں یہ کام بھی بہت تیزی سے یہ سب چل رہا ہے ہر گاؤں کے اندر بجلی چوبیس گھنٹے ملے مارا گاؤں جگمک گاؤں کے انترگت چھپن سو گاؤں میں بجلی چوبیس گھنٹے مل رہی ہے اور یہ بھی ہریانہ میں یعنی دیش کے سر پردیشوں میں سے سر پرطمستان ہریانہ کا یہ معاملے میں ہیں کہ ہم اپنی با سٹھ سو میں سے چھپن سو پنچائتوں میں چوبیس گھنٹے یہ بجلی دے رہے ہیں سب گاؤں میں سڑکیں پہنچ چکی ہیں ابھی ہر گاؤں کے اندر ایک گورو پٹ لگایا جائے یہ پچھلے پانچ ورس کی اوجنا میں پنچائت وی بھاگنے یہ کام کیا تھا تاکہ اس گاؤں کا جو گورو ہے وہاں کے جتنے بھی ایسے وقتی جن کا کوئی یوگدان چاہے گاؤں کے لیے چلی ہریانا ڈائری میں آج کے لیے بس اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہیے ہریانا نیوز